توبہ کی قبولیت الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے میں نے اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش بھی مانگی ہے اور بہت دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو کیا اس گناہ سے میری توبہ قبول کر لی جائے گی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی اور میں ابھی بھی اللہ کے زیر غضب ہوں تو کیا ایسے کچھ اشارے ہوتے ہیں جو قبولِ توبہ کی نشان نہیں ہوں رہنمائی فرما دیں الجواب بیعون الوحاب اول اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کمی کتاہی اور بھول چوک انسان کی فطرت میں شامل ہے کوئی بھی مکلف شخص اطاعت گزاری میں کمی کتاہی، صاحب، غفلت، خطہ، بھول، گناہ اور پاپ سے منزہ نہیں ہے تو ہم سب کمی کتاہی اور گناہوں کا شکار رہتے ہیں ہم سے پاپ سرزد ہو جاتے ہیں ہم کبھی تو اللہ تعالیٰ کی جانب خوب راغب ہوتے ہیں تو کبھی اللہ کی جانب مو موڑ کر ہی نہیں دیکھتے کبھی تو اللہ تعالیٰ کو اپنا نگبان سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لمحے بعد ہم پر غفلت کا تسلط قائم ہو جاتا ہے ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک صاف نہیں ہے اور چونکہ ہم معصوم عالی الخطہ نہیں ہیں تو اسی لئے ہم سے گناہ سرزد ہونا ضروری عمر ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم لے آئے جو گناہ کریں اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں مسلم حدیث نمبر 2749 اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اولاد آدم کا ہر فرد خطاکار ہے اور بہترین خطاکار توبہ کرنے والے ہیں اس حدیث کو امام ترمزی حدیث نمبر 2949 نے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمزور انسانوں پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے پھر جب کبھی بھی گناہوں اور نافرمانیوں کا غلبہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی طرف رجوع اور انعابت کرنے کا حکم بھی دیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کے لئے بہت مشقت والی بات تھی کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے ہمیشہ قاصر رہتا انسان اللہ تعالیٰ سے حصول معافی اور مغفرت کے لئے مایوس ہو جاتا اس لئے توبہ تو بشریت میں پائے جانے والے نقص اور انسانیت میں پائی جانے والی کمی کتاہی کا لازمی تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر طبقے پر توبہ کو واجب قرار دیا ہے چاہے ان کا تعلق نیکیوں کے لئے بڑھ چار کر حصہ لینے والوں میں سے ہو یا درمیان درجے کے مومنین میں سے ہو یا حرام کاموں میں ملوث افراد سے ان کا تعلق ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے مومنوں تم سب اللہ کی جانب رجوع کرو تاکہ تم فلا پاسکو سورة النور آیت نمبر اکتیس اور ایک مقام پر فرمایا اے ایمان والو اللہ کے سامنے صدق دل سے سچی توبہ کرو سورة التحریم آیت نمبر آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو اور استغفار کیا کرو کیونکہ میں ایک دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں اس حدیث کو امام مسلم حدیث نمبر ٹو سیون زیرو ٹو نے اغر المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور نرمی بندوں پر بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ ہمیں فوری طور پر اپنی پکڑ میں نہیں لیتا نہ ہی ہم پر عذاب مسلط فرماتا ہے بلکہ ہمیں محلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم بتلائیں جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے سورة الزمر آیت نمبر 53 اسی طرح اپنے بندوں کے ساتھ شفقت بھرا تعامل کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اللہ سے بخشش نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ تو نہائیت بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے سورة المائدہ آیت نمبر 54 ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا سُمْ مَهْتَدَى اور جو شخص صعبہ کر لے ایمان لے آئے اچھے اعمال کرے اور راہی راست پر گامزن رہے تو میں یقیناً اس سے بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہوں سورة طاہ آیت نمبر 82 اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے اور وہ لوگ دیدہ و دانستہ کسی برے کام پر نہیں اڑتے سورة آل عمران آیت نمبر 135 ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کر لے تو اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا سورة النساء آیت نمبر 110 بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بترین شرک اور گھٹیا ترین گناہ کرنے والے کو بھی توبہ کی دعوت دی یعنی ان لوگوں کو بھی توبہ کی طرف بلایا جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ ظالموں کی اس بات سے منزہ اور مبرہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے تو کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اللہ سے بخشش نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ تو نہائیت بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے سورة المائدہ آیت نمبر 74 اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے حالانکہ منافقین اعلانیہ کفر کرنے والے کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا ہاں ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عن قریب مومنوں کو بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا سورة النساء آیت نمبر 145 اور 146 نیز اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اور بندے کے توبہ کرنے پر خوش بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل و احسان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے سورة الشورہ آیت نمبر 25 ایک اور مقام پر فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صداقات قبول کرتا ہے اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے سورة التوبہ آیت نمبر 104 ابو حمزہ انس بن مالک انساری خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اسے اچانک مل گیا ہو حالانکہ وہ کسی چٹی المیدان میں گم ہو گیا تھا متفق انعالی جبکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2747 کی ایک روایت میں ہے یقیناً جب اللہ کا کوئی بندہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو اس وقت ہوتی ہے کہ وہ بیابان جنگل میں اپنی سواری پر تھا اور سواری اس سے گم ہو جائے حالانکہ اس کا کھانا اور پینہ اسی پر تھا تو وہ سواری سے نا امید ہو کر ایک درخت کے پاس آتا ہے اور اس کے سائے میں لیٹ جاتا ہے کہ اب سواری نہیں ملے گی وہ ابھی اپنی اسی حالت میں ہوتا ہے کہ اپنی سواری کو اپنے سامنے کھڑی ہوئی پاتا ہے تو وہ اس کی مہار پکڑ لیتا ہے پھر شدتِ مسررت اور خوشی میں مدہوش ہو کر کہتا ہے اے میرے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ یعنی بے پایا خوشی کی بنا پر الفاظ ہی الٹ کر بیٹھتا ہے سیدنا ابو موسی عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عزوجل رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے یہ سلسلہ روزانہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے تلو ہو جائے اس حدیث کو مسلم حدیث نمبر ٹو سیون فائیو نائن نے روایت کیا ہے اسی طرح ابو عبدالرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک موت کا غرغرہ شروع نہ ہو جائے ترمزی حدیث نمبر ٹری فائیو تھری سیون اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے دوم توبہ کی برکتیں فوری اور تاخیر دونوں طرح کی ہیں اسی طرح ظاہری اور باطنی بھی توبہ کی برکتیں ہیں توبہ کا سواب یہ ہے کہ دل پاک ہو جاتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایوہ اللہزین آمانو توبو ان اللہی توبتا نسوحا عصا ربکم ایو کفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتیہ الانہار یوم لا يخز اللہ النبی والذین آمنوا معا نورهم يسعى بین ایدیہم وبی ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انکا على کل شئی قدیر اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو کچھ بائید نہیں کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دور رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے سورت التحریم آیت نمبر آٹھ توبہ کے ثواب میں ایسی خوشحال زندگی بھی شامل ہے جو کہ ہمیشہ ایمان قناعت رضا مندی اتمنان اور سکینت کے سائے تلے پروان چڑے اور جس میں سینہ ہر قسم کے کینے سے محفوظ رہے فرمانے باری تعالی ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَمَتِّعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کے سامنے توبہ کرو وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا سورہ حود آیت نمبر تین توبہ کے ثواب میں آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین سے بھی برکتیں برامد ہوتی ہیں توبہ کی بدولت مال و دولت سمیت اولاد اور پیداوار میں بھی برکت آتی ہے انسانی جسم تندرست رہتے ہیں آفات سے تحفظ ملتا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے حود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّةُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَوْرَا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو پھر اسی کے آگے توبہ کرو وہ تم پر مسلہ دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا تم مجرموں کی طرح مو نہ پھیرو سورہود آیت نمبر باون سوم کوئی بھی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کا یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں تھمے گا جب تک سورج مغرب سے تلو نہیں ہو جاتا کوئی راہ زنی سے توبہ کرتا ہے تو کوئی زنا سے توبہ کرتا ہے کوئی شراب نوشی سے توبہ کرتا ہے اور کوئی نشہ اور اشیاء سے توبہ کرتا ہے کچھ لوگ قطع رحمی سے توبہ کرتے ہیں اور کچھ نمازیں چھوڑنے یا نمازوں کی باجمات ادائیگی میں سستی سے توبہ کرتے ہیں کوئی والدین کی نافرمانی سے تائب ہوتے ہیں اور کوئی سود اور رشوت خوری سے تائب ہوتے ہیں کوئی چوری کرنے سے توبہ کرتے ہیں اور کوئی قطع غر سے توبہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا ناحق مال ہڑپ کرنے سے توبہ کرتے ہیں اور کچھ سگرٹ نوشی سے توبہ کرتے ہیں ان تمام تائب ہونے والوں کو توبہ مبارک ہو کیونکہ سچی توبہ کرنے کی بدولت یہ سب آج گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو گئے ہیں کہ گویا آج ان کی پیدائش ہوئی ہو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا اس نے 99 قتل کیے تھے تو اس نے دھرتی کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ وہ 99 آدمیوں کو قتل کر چکا ہے کیا اب اس کے لئے توبہ کی کوئی گنجہش ہے راہب نے کہا نہیں تو اس بنا پر اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور سو پورے کر دیئے پھر اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اس کو ایک عالم آدمی کا پتہ بتایا گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ وہ سو آدمیوں کا قتل کر چکا ہے کیا اس کے لئے توبہ کا امکان ہے تو اس نے کہا ہاں قاتل کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے تم فلان فلان بستی میں چلے جاؤ وہاں کے باسی اللہ کی بندگی کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی بندگی میں مشہول ہو جانا اور اپنے علاقے میں واپس مت آنا کیونکہ وہ علاقہ برا ہے اس پر وہ قاتل اسی بستی کی جانب چل پڑا حتیٰ کہ جب اس نے آدھا راستہ تیہ کر لیا اسے موت نے آن لیا اور اس کی روح قبض کرنے کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جگڑا ہو گیا رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ صدق دل کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ اس نے کبھی نیکی کا کام کیا ہی نہیں اسی دوران ان کے پاس اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے دونوں قسم کے فرشتوں نے اسے سالسی مان لیا تو اس انسان نما فرشتے نے کہا دونوں زمینوں کے درمیانی علاقہ کی پیمائش کی جائے تو جس بستی کی طرف زیادہ قریب ہوگا تو وہ اسی بستی کا باشندہ متصور ہوگا تو انہوں نے پیمائش کی تو اسے اس علاقے کے زیادہ قریب پایا جس کے ارادے سے وہ جا رہا تھا اس لیے اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا متفقن علی صحیح مسلم حدیث نمبر چو سیون وان سکس کی ہی ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک بستی کی جانب ایک بالشت قریب تھا تو اسے نیک بستی والوں میں شامل کر لیا گیا جبکہ بخاری حدیث نمبر تری فور سیون زیرو کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالی نے اس بستی کی جانب زمین کو کہا تو سکڑ جا اور دوسری جانب زمین کو حکم دیا تو پھیل جا اور فرمایا ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو ماپ لو تو اس کو نیک بستی کی جانب ایک بالشت زیادہ قریب پایا گیا تو اس شخص کو بخش دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ڈرو سیون ڈبل سکس کی ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جب مرتے ہوئے گیرا تو اپنے سینے کے بال نیک بستی کی جانب گسٹ کر آگے ہوا تھا توبہ کا معنی اللہ کی جانب رجوع کرنا اور گناہ ترک کر کے گناہ سے نفرت اور پھر اپنے کیے پر ندامت کو توبہ کہتے ہیں اس بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے چنانچہ اگر کسی گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے حقوق العباد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تو پھر اس گناہ سے توبہ کی تین شرائط ہیں پہلی شرط گناہ کو چھوڑ دے دوسری شرط گناہ کرنے پر ندامت کرے تیسری شرط ہمیشہ کے لیے گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عظم کر لے اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی تو اس کی توبہ صحیح نہ ہوگی اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر ان تین شرائط کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے کہ متعلقہ شخص سے معافی مانگ لے معافی کے لیے اگر مال وغیرہ چوری کیا تھا تو پھر یہ مال اسے واپس کرے اور اگر کوئی تحمت وغیرہ لگائی تھی تو اپنے آپ کو اس آدمی کے سامنے بدلہ دینے کے لیے پیش کرے یا اس سے معافی مانگ لے اور اگر اس کی غیبت کی ہوئی ہو تو تب بھی اس سے معافی مانگ لے یہ بھی واجب ہے کہ انسان تمام تر گناہوں سے توبہ کرے لیکن اگر کوئی چند گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اہل حق کے ہاں صحیح ہوگی اور جس گناہ سے توبہ کر لی ہے اس کی توبہ ہو جائے گی جبکہ بکیہ گناہوں سے توبہ کرنا اس پر باقی رہے گا اس بنا پر اگر اس شخص میں توبہ کرنے کی شرائط پائی جاتی ہیں تو بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ انشاءاللہ قبول فرمالے گا کہ جو اسے توبہ کی قبولیت کے متعلق شکوک میں ڈال دیں کیونکہ ایسے وسوسے شیطان کی جانب سے ہیں اور یہ وسوسے ان باتوں سے بھی متصادم ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ جب کوئی توبہ کرنے والا شخص سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیوئے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر فور ڈبل سکس ایڈ تھری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ